کلاس ایٹھ لیکچر نمبر تھرڈ چپٹ نمبر ٹین لینسز اینڈ ٹاپک پا ڈسکشن اس ایمیج فارمیشن بائی لینزز ڈیر فرنڈز ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو لینس ہیں وہ کس طرح سے ایمیج بناتے ہیں اور ہم انہیں کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں ڈیر فرنڈز بیسیکلی جو ایمیج فارمیشن ہوتی ہے لینزز کی مدد سے ہم اس کو سمجھنے کے لیے ایک ڈائیگرام استعمال کرتے ہیں اس ڈائیگرام کو نام دیتے ہیں ری ڈائیگرام اب اسے ری ڈائیگرام اس لئے کہتا ہے بکاس ری کا مطلب related to light ٹھیک ہے تو جو لائٹ ہے لائٹ کی جو ریز ہیں یہ ڈائیگرام ہمیں اصل میں بتاتی ہی جو لائٹ کی ریز ہے نا اس کے ڈائریکشن بتاتی ہے کہ لینز میں سے گزرنے کے بعد اس کے ڈائریکشن کیا رہنے والی ہے تو ری ڈائیگرام is a drawing showing the path of the light rays تو ایک ایسی drawing جو ہمیں بتائے گی کس کا path کس کا راستہ بتائے گی light rays کا راستہ بتاتی ہے کب light rays کا راستہ بتائے گی جب وہ لینز میں سے پاس ہو جاتے ہیں ڈیر فرنڈز چلیں start کرتے ہیں ہمارے پاس ایک light ray ہے جو کے کس کے parallel آ رہی ہے جو کہ parallel ہے principal axis کے تو ایک light ray ہے جو کہ principal axis کے parallel ہے تو ہم نے دیکھنا ہے وہ light ray جو principal axis کے parallel ہے وہ convex lens میں سے گزرنے کے بعد کس طرف جاتی ہے اور کنکیو لینز میں سے گزرنے کے بعد وہ کس طرف جاتی ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم کیا استعمال کر رہے ہیں ری ڈائیگرام استعمال کریں گے ڈیر فرنڈز دیکھیں ڈیس ون ڈا پرنسپل ایکسیز یہ کیا ہے پرنسپل ایکسیز پرنسپل ایکسیز کے parallel light rays آ رہی ہے کنویکس لینز کی بات ہو رہی ہے کنویکس لینز میں جب پرنسپل ایکسیز کے parallel light rays آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے ڈیر فرنڈز وہ لینز میں سے پاس ہونے کے بعد کیا ہو جائے گی ریفریکٹ ہو جائے گی اور ریفریکٹ ہونے کے بعد وہ ایک خاص پوائنٹ میں سے گزرتی ہے اور وہ جو پوائنٹ ہوگا اس کو ہم نام دیتے ہیں پرنسپل فوکس کا نام دیتے ہیں یہ فوکس پوائنٹ آف دا فوکس پوائنٹ آف دا لینز کا نام دے دیا جاتا ہے تو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر ڈیر فرنڈز ایمیج نے فارمیشن ہونی ہے ٹھیک ہے تو کیا بنا ون ڈا لائٹ ریز لائٹ ری پیرلل ٹو دا پرنسپل ایکسس آفٹر ریفریکٹنگ تھوڑا کنویکس لینز آفٹر ریفریکٹنگ تھوڑا کنویکس لینز میٹ ایڈا پوائنٹ آنڈ دیس پوائنٹ آز نون ازا پرنسپل فوکس تو کنویکس میں تو یوں ہوا کہ وہ لائٹ ریز جو پرنسپل ایکسس کے پرالل تھی وہ ریفریکٹ ہونے کے بعد کیا ہوگی ایک ایف پوائنٹ سے گزر صورت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے یہ کچھ اور ہوتا ہے ڈیر فرنڈز دیس ون ڈا لائٹ یہ کیا گی لائٹ ری ڈیٹ ریفریکٹ جو کہ لائٹ ری جات پیرلل ٹو دا پرنسپل ایکسس وہ کیا ہوتی ہے ڈیر فرنڈز وہ جب کنکیو لینز میں سے گزرتی ہے تو وہ پرنسپل ایکسس میں سے گزرنے کے بجائے کیا ہو جائے گی وہ پھیل جاتی ہے یعنی کہ اصل میں وہ کیا ہو جائے گی پھیل جائے گی لیکن ہم ایمیجن کریں گے کہ وہ جو لائٹ ری ہے وہ پیچھے کے جانب آ کر ایک جگہ پر ایک پوائنٹ پر آپس میں مل رہی ہیں اس پوائنٹ کو ہم نہ دیں گے پرنسپل فوکس کا پوائنٹ کا نیم دے دیں گے لیکن اصل میں وہ لائٹ ری نہیں ملتی بکاوز اصل میں جو لائٹ ری پیرلل تھی پرنسپل ایکسس کے وہ کنکیو لینز میں سے ریفریکٹ ہونے کے بعد وہ آپس میں کبھی بھی نہیں ملن گی اور نہ بکہ بکہ سے گزریں گے لیکن ہم ایمیجن کریں گے کہ وہ جو لائٹłą ہے وہ ریفریکٹ ہونے کے بعد یہ ہمارا ایمیجنیشن ہے یہ ہمارا خیال ہے جو لائٹ ریض ہے وہ کنکیو لینز میں سے بکہ ہونے کے بعد واپس آ جاتی ہیں اور ایک جگہ پر ملتی ہیں اور وہ پوائنٹ اس کا کیا ہوگا پوائنٹ ایس ہوتا ہے ہم نے دیکھ لیے فرنڈز جو لائٹ ریز کا بیہیوئر ہے وہ لائٹ ریز جو کس کے پرلیل پرنسپل ایکسز کے پرلیل ہیں اب آپ کے پاس آگیں لائٹ ریز وہ لائٹ ریز آفٹر پاسنگ تھوڑا پرنسپل فوکس یعنی کہ اب ہم بات کرنے والے ہیں ان لائٹ ریز کے اگر آپ سے یہاں سے آپ نے بسکلی کرنا کیا یہاں سے اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ ریڈ ڈائیگرام بنائیں اس لائٹ ری کی جو پیرلیل ہے پرنسپل ایکسز کی تو آپ نے کیسے بنانی ہے آپ نے کنویکس کیے بنائیں گے کنکیو لینس کیے بنائیں گے اور ساتھ میں اس کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتے جائیں گے اب اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ریڈ ڈائیگرام بنائیں اس لائٹ ری کی جو آفٹر پاسنگ تھوڑا پرنسپل فوکس جو پرنسپل فوکس میں سے پاس ہونے کے بعد لینز میں سے گزرے وہ لائٹ ریز کہاں پر جاتی ہے تو پہلے ہم دیکھ لیتے کنویکس لینس کچھ اس طرح کی بات ہو رہی ہے اب یہ جو پوائنٹ ہے دس پوائنٹ ایک پوائنٹ یعنی کہ ف inmates اب اس نے کہا کہ اس نے کلا رائٹ رے جو کہ کہاں سے پاس ہو رہی ہے جو پرنسپل فوکس سے پاس ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ لائٹ رے آ رہی ہے یہ کہوں سے پاس ہو رہی ہے یہ پرنسپل فوکس میں سے پاس ہونے کے بعد پھر وہ لینز پہ جا رہی ہے لیکن کب جا رہی ہے پرنسپل فوکس سے گزرنے کے بعد جب وہ جائے گی تو وہ پرنسپل ایکسس کے کیا ہو جائے گی پرنسپل ایکسس کے کیا ہو جائے گی پرنسپل کرتا ہے کس کے پرنسپل ایکسس یہ جو لائن ہوگی پرنسپل ایکسس کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے گزرتی ہے تو گزرنے کے بعد کیا ہو جائے کہ وہ بھی پرنسپل پرنسپل ایکسس پرنسپل ایکسس کے کیا ہو جائے گی پرنسپل ہو جائے گی آب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اس لائٹرے کی بات کرتے ہیں جو optical center میں سے گزری اب optical center کیا ہوتا ہے آپ کے پاس جو lens کا center ہوگا نا lens کا یہ جو center ہے this center is known as optical center point ow اب اس نے کہا اس نے کہا آپ اس لائٹرے کی read diagram بتائیں جو اپٹیکل سینٹر میں سے گزر رہی ہیں تو ہمارے پاس دو لینجز ہے کنویکس اور کنکیو تو ہم اس کی بنائیں گے ڈیر فرنس وہ لائٹ ریز جو کان سے گزر رہی ہیں ڈیٹ پاسس تھوڑا آپٹیکل سینٹر جو آپٹیکل سینٹر میں سے گزرتی ہیں وہ کسی طرف بھی ریفریکٹ نہیں ہوتی بلکہ وہ جیسے آتی ہیں بیسے ہی گزر جاتی ہیں وہ بیشہ کنویکس لینز ہو وہ بیشہ آپ کے پاس کنکیو لینز ہو تو کیا ہوں گی جس طرح سے آ رہے ہیں کیا ہو جائیں گی چلی جائیں گی اور یہ ریڈ ڈائیگرام میں آپ کے پاس اس لائٹ ریز کی جو کیا ہے جو کہاں سے گزر رہی ہیں آپٹیکل سینٹر سے گزر رہی ہیں